اگر آپ لوگ بلڈ لائن کے فین ہو تو یہ بیڈیو آپ کے لیے مس ہی ہونے والے گئے کیونکہ اس بیڈیو کے اندر ہم یہاں پر بلڈ لائن کو لے کر کافی سارے فیوچر سپوائلر لائے گئے گائر یہاں پر یہ بات تو ہم سبھی لوگ کو معلوم ہے WB کے اندر کلنٹلی بلڈ لائن کا سیویل وار چل رہا ہے اور فائنلی اس سبتے بیڈ بلڈ پی پر بیو کے مین ایونٹ کے اوپر ہمیں یہاں پر رومن رنگ سلو سکوا پہلی بار رنگ میں آمنے سامنے دیکھنے کو ملیں گے جہاں پر یہ دونوں ٹیگ میچ میں ایکسن میں ہونے والے گئے اور اس سبتے بیڈ بلڈ کے انڈنگ کے اوپر میچ کے اندر کچھ بہت بڑا سوکنگ ہونے والا ہے جہاں پر پوسبلی رومن رنگ اور کوڑی روڈز کے بیچ میں ہمیں یہاں پر کنفلکٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے تو وہیں اس شش کے بھی بہت یارہ ہائی چانسز ہے کہ سوکے انڈنگ کے اوپر بلڈ لائن کے ریل لیڈر دوین ڈا روک جانسن ان کا ریٹرن کرے اور گائج آلیڈی یہاں پر اس شش کو لے کر ریپورٹ آ رہی گئے کہ اس سبتے بیڈ بلڈ کے انڈنگ کے اوپر دوین ڈا روک جانسن فائنل بوس کے طور پر ویڈ بی کے اوپر ریٹرن کر سکتے گئے اور اگر یہاں پر روک ریٹرن ہو کر رومن کو کنفرنٹ کرتے گئے تو یہ یہاں پر واقعی قابلے تاریف ہوگا بڑ گائج اس کے علاوہ یہ دیکھنا دلجسپ ہوگا کہ ہیکو لیو کے مہینوں تک ویڈ بی کے کانٹریکٹ میں رہنے کے بعد کہ فائنلی یہاں پر اس سبتے بیڈ بلڈ کے اوپر ہیکو لیو سو کے اوپر ان کا ڈیبیو کرتے ہیں یا نہیں اور ویڈ بی کے اوپر پاول ایوین کے بیڈ بلڈ کے اوپر ویڈ بی کے ٹرائیول چیف رومن ریس کے ساتھ ٹیلویجن پر واپس آتے ہیں یا نہیں بڑ گائج یہاں پر ان سبھی چیزوں کے علاوہ اس چیز کے بھی ہائی چانسز ہیں کہ بیڈ بلڈ کے مین ایونٹ کے اوپر تامہ تونگا اور تونگا لوہ میش کے اندر اگر انٹرفیئر کرتے گئے تو جیمی اسو پاسبلی سو کے اوپر ان کا ریٹرن کریں گے اور وہ یہاں پر رومن ریس کو سیپ کرنے کی کوسس کریں گے بل گائے جب یہ تو بیڈ بلڈ پی پری بیو کو دیکھ کر ہی پتا چلے گا کہ دیوڈ بی کے اندر پاول ایون ریس کی جیمی اسو یا روک میں سے کوئی یہاں پر سو کے اوپر اپیئر ہوتا ہے یا نہیں بل آپ یہاں پر بیڈ بلڈ کے لیے ایکسائٹڈ ہو یا نہیں آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے بتائیں گے